اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹوپک رہے گا اس کا نیم ہے جی دا بلڈی کم بیک آف ٹی ٹی پی ان پاکستان پاکستان کے اندر طالبان کی جو حالیہ دہشت گردی ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد پہلے جو انہوں نے ٹی ریسٹ اٹیکس کر چکے ہیں پاکستان کے اندر وہ دیکھیں گے ٹی ٹی پی کا دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ دیکھیں گے فیر کے حوالے سے ہے ویری ایمپورٹن لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم اے ٹو زی ایچ اینڈ ایوریتھن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم لیکچر کی آؤٹلائن دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے کیا کیا جا رہے ہیں تو ٹی ٹی پی اوریجن اینڈ فارمیشن ٹی ٹی پی پیدا کہاں سے ہوئی اس نے مارزے وجود کہاں سے ہوئی اور کب بنی کس نے بنائی اس کا پہلا لیڈر کون تھا وہ دیکھیں گے ٹی ٹی پی تریڈز بیاؤن پاکستان بورڈر یہ جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے اندر ہے یہ صرف پاکستان کو اس سے مسئلہ نہیں ہے اس سے کسی اور بھی ممالک کو مسئلہ ہے اس کی جو کاروائیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں وہ میانمار کے اندر انڈیا کے اندر افغانستان کے اندر اور بھی دوسرے کنٹریز کے اندر دکھائی دیتی ہیں وہ دیکھیں گے ٹی ٹی پی لیڈرشپ کرائیسز ٹی ٹی پی کے اندر ہمیشہ لیڈرشپ کا کرائیسز رہا ہے کہ بھئی کس کو لیڈر بنایا جائے یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی ٹی ٹی پی علیہ دہ ہو گئی تھی بعد میں انہوں نے اپنا خاتم کر دی گئی تو ان کے اندر لیڈرشپ کرائیسز بہت زیادہ پائی جاتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ جیسے گھنٹری نے یوکے نے ان کو ٹی ریسٹ ارگنیزیشن ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد انٹرنل سپلیٹس ان ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کے اندر جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے حصے بن گئے اور علیہ دہ علیہ دہ حصوں کے علیہ دہ علیہ دہ لیڈرز بن گئے وہ دیکھیں گے اس کے بعد کرنٹ لیڈرز آف ٹی ٹی پی اس وقت ٹی ٹی پی کے کون سے لیڈرز ہیں اس وقت مطلب آج مورکہ ہے گیارہ جینوری دو ہزار تیس تو آج کی ڈیڈرز کے مطابق جو حالیہ ہے اس کی کون سے لیڈرز ہیں وہ دیکھیں گے اوبجیکٹیوز آف ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کے مقاصد کیا ہے وہ اتنی کاروائیاں کر کیوں رہی ہیں وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر پھیلا کیوں رہی ہیں یہ سارا کچھ دیکھیں گے اس کے بعد ریلیشنشپ دوسرے گروپ جیسے کہ القاعدہ ہے دائش ہے ٹی ٹی پی یہ تحریک تالیبان افغانیستان ہے اس کے علاوہ دوسری دہشت گردی جباتوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں وہ دیکھیں گے جس میں پاکستان کے اندر سیفائی صحابہ ہے لیشکری تیبہ ہے اس کے بعد کروس بارڈر کنٹروورسی یہ جو کروس بارڈر کنٹروورسی ہے یعنی کہ پاکستان اور افغانیستان کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ کیا کہانی ہے یہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد تحریک تالیبان پنجاب کسی دور میں تحریک تالیبان پنجاب بھی تھی وہ پھر ختم ہو گئی اس کے کیا مقاصل تھے وہ ختم کیوں ہوئی وہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد اس پر کئی طرح کی یہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ بھی ہوتی ہے زیادہ تر پاکستان یہی کہتا ہے کہ انڈیا کی جو راہ ایجنسی ہے وہ کیا کرتی ہے دیتی ہے یہ پاکستان کے اندر اسی لیے دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اور بھی ان پر جو فورن جو سپورٹ ہے انڈیا کے لابہ وہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد تیراریسٹ انسیڈنس ان پاکستان سنس ٹو تھاؤزنڈ ون تو بھئی دو ہزار ایک سے لکے آج تک انہوں نے پاکستان کے اندر کون کون سے تیراریسٹ انسیڈنس کیئے ہیں اٹیکس کیئے ہیں وہ دیکھیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آپ یعنی کہ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر تقریباً ٹو ایٹی ٹو یا ٹو ایٹی ون کے قریب تیراریسٹ اٹیکس کیئے ہیں the recent negotiations with TTP TTP کے ساتھ ابھی جو ڈاکٹر جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آرف الوی صاحب انہوں نے negotiation کا کہا تھا تو پھر کیا ہوا پھر آگے negotiations with TTP کیا ان کے ساتھ باتشیت کرنا مسئلے کا حل ہے کیا ہمیں ان کے ساتھ باتشیت کرنی چاہیے بھئی دہشتگر جو ماد ہے باتشیت کیوں کریں ان کو تو پگاڑنا چاہیے یہ بھی opinion ہو سکتا ہے بھئی باتشیت کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے وہ بھی دیکھیں گے اور last پہ ہم دیکھیں گے conclusion کیا ہے اس سارے مسئلے کا تو چلیں چل اپنے lecture کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں TTP origin and formation تی ٹی بھی بنتی ہے بھئی دو ہزار دو کے اندر تی ٹی پی کا جو آپ کو origin دکھتا ہے جو دو ہزار دو کے یعنی کہ بنتی ہے ایک پروپر تو نہیں وہ declare کرتے کہ یہ organization ہے لیکن ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ دو ہزار ایک سے ہی start ہو جاتی ہیں پھر 2002 کے اندر بھی جب پاکستان نے tribal areas کے اندر اپنی فوج آرمی کو enter کیا تو وہاں پہ جو افغان تھے عرب تھے اور جو central Asian کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا militants groups بیٹھے ہوئے تھے انہیں مارا تو وہ پاکستان چھوڑ کے کچھ افغانیستان چلے گئے کچھ انڈیا کی طرف چلے گئے کچھ کشمیر کے اندر enter ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ان کا origin ہمیں دکھائی دیتا ہے جی پھر اس کے بعد جو پروپر ہے وہ دو ہزار سات کے اندر دسمبر دو ہزار سات کے اندر ٹی ٹی پی ایک سکرین پہ دکھ رہی ہے یا image میں دکھ رہی ہے تو پاکستان نے جو فاتا کے اندر ایک operation کیا تھا آرمی نے جو operation کیا تھا اس operation کے نتیجے میں یہ ٹی ٹی پی بنتی ہے جو دو ہزار سات کے اندر کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پچیس اگس دو ہزار آٹھ کی بات کرتے ہیں پاکستان نے کیا کیا کہ اس ٹی ٹی پی کو بین کر دیا ان کے جو بینک اکاؤنٹس تھے وہ فروز کر دیئے یعنی کہ بند کر دیئے اور ان کے جو acers وغیرہ تھے acers میں کیا کیا چیزیں شامل آتی ہیں مثال کے دور پہ ایک بچہ کلاسروم کے اندر ہے نا یا ایک teacher ہے کلاسروم کے اندر پڑھا رہا ہے تو وہ اس کلاس کے جو جو چیزیں استعمال کے اندر ہیں وہ ساری کے ساری acers ہیں bench acers ہیں marker acer ہے ٹھیک ہے تو ان کے acers بھی انہوں نے کیا کر دیئے ہیں فریز کر دیئے پاکستان نے اور ان کی جو بار بار میڈیا پہ appearance دکھائی دیتی تھی یہ میڈیا پہ آکے بیان دیتے تھے وہ بھی بند کر دیئے کہ انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد کوئی بھی میڈیا ان کو coverage نہیں دے گا دی ٹھیک ہے ان کے بیانات record نہیں کرے گا ہاں ایسا ہے وہ خود سے ویڈیوز upload کرتے ہیں خود سے انہوں نے ایک images وغیرہ ڈالتے ہیں social میڈیا پہ تو then میڈیا ہمارا اٹھا کے بتاتا ہے لیکن direct in سے interview نہیں کرتا direct in سے بات نہیں کرتا direct in کا program نہیں کرتا پھر اس کے بعد یہی جو ٹی ٹی پی ہے یہ دسمبر 2008 کے اندر اور دسمبر جنوری 2009 کے اندر یہ کہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے امریکن فوجیوں کے ساتھ اور امریکن فوجیوں کو افغانستان سے بگانا ہی ہمارا مقصد ہے اس کے بعد ایجی threats beyond پاکستان border پاکستان border کے علاوہ بھی ان کے threats پائے جاتے ہیں یہاں پہ رائے جی پلیز send media and UN to Myanmar کہتے ہیں جی میڈیا کو اور اقومتی دا کو میانمار کے اندر بیجائے ارکان state for save ارکانی روہنگیا مسلم's life ٹھیک ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی دہشتگردی پھیلائی تھی 2010 کے اندر پھر انہوں نے 2010 کے اندر ایک ویڈیو بنائی اور کہا جی ہم انقریب امریکہ کے اندر آ رہے ہیں اور امریکہ کے اندر اپنے شہر بنائیں گے تو امریکہ نے اس کے رسپونس پہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز ہیں اس پہ کیا کیا ہے ڈرون اٹیک کیا تو اب وجہ سمجھ آگی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے یہ امریکہ تو کرتا تھا لیکن ان ٹی ٹی پی پہ کرتا تھا اگر ان کی کاروائیاں دیکھی جائے تو انہوں نے جو سی آئی اے کا فسیلیٹی کیمپ ہے افغانستان کے اندر ادھر بھی انہوں نے بوم بلاسٹ کیا دو ہزار بارہ کے اندر دیکھا جائے تو انہوں نے میان مار کے اندر بھی کیا کیا جی اور انہوں نے بقائدہ پاکستان کو دمکی لگائی کہ جو میان مار کی امبیسی ہے پاکستان کے اندر اس کو بند کیا جائے ورنہ آپ پر بھی ایکشن لیں گے آپ پر بھی ہم اٹیک کریں گے تو ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ پاکستان کی اندر نہیں بلکہ میان مار کے اندر 2012 کے اندر یہ ایک پوری سٹیٹ کو یعنی ان کے ایک سٹی کو ہائیچیک کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل دہشتگرد جماعت ہے یا انٹرنیشنل ٹیررسٹ ارگنیزیشن ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی لیڈرشپ کرائزیز کی ان کے بار بار یہی بات آئی کہ کبھی جو بیتولہ مسعود تھا دو ہزار نو جو بیتولہ مسعود ہے وہ مارا جاتا ہے اس کے بعد جو ٹی ٹی پی ایک شورہ بٹھاتی ہے کہ بھئی اس کا جانشین کون ہوگا لیکن جو ایک تھا جی حکیم اللہ مسعود اور دوسرا تھا ولی الرحمان حکیم اللہ مسعود کہتا جی بھئی میں نے اب لیڈر بننا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ولی الرحمان ہے وہ کہتا جی میں نے لیڈر بننا ہے لیکن اس کے بعد پاکستانی سورسز کہتے ہیں جو حکیم اللہ مسعود ہے وہ مارا گیا ہے لیکن اس وقت جو ہمارا وزیر داخلہ تھا وہ رحمان ملک تھا اس نے اس کی ڈیتھ کو کنفرم نہیں کیا اس کے بعد اٹھارہ اگست دو ہزار نو کی ہی بات کی جائے تو پاکستان کا جو سیکیورٹی افیشل جنگرہ نے مولوی عمر کو کیپچر کر لیا وہ تب ان کا لیڈر بن چکا تھا اس کے بعد مولوی عمر کیپچر ہونے کے بعد مولانا فقیر محمد وہ ٹی ٹی پی کا لیڈر بن گیا اور اس نے کہا جی نیا لیڈر میں ہوں اس کے بعد جو فقیر محمد تھا اس نے فورٹی ٹو ممبر کی ایک شورہ بٹھائی یعنی کہ ایک میٹنگ بٹھائی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے مسلم خان وہ ٹی ٹی پی کا نیا یا پرائمری سپوک پرسن ہوگا سوری آزم تارک ہوگا نہ کہ مسلم خان اس نے کہا جی جو نیا ہے نا ہمارا سپوک پرسن وہ آزم تارک ہوگا نہ کہ مسلم خان پھر اس کے بعد دیزنگ نیشن ایز ای ٹیرریسٹ اورگنیزیشن بھئی یہ ایک ٹیرریسٹ اورگنیزیشن ہے ایک سپتمبر دو ہزار دس کی اندر جو امریکہ ہے اس نے ٹی ٹی پی پر پبندی لگا دی اور کہا جی یہ ایک انٹرنیشنل ٹیرریسٹ اورگنیزیشن ہے اس کی جو کاروائیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر میانمار کے اندر تک ہیں اور انہوں نے بقائدہ ان کے جو لیڈر تھا ان کو مارنے کے ساتھ فائیف ملین ڈالر کا ریوارڈ بھی ایشو کیا یعنی کہ اس کی کہا جی فائی ملین ڈالر کا ریوارڈ ملے گا جو ان کے لیڈرز کی انڈیویجولز کی لوکیشنز بتائے گا اس کے بعد برطانیہ آ جاتا ہے برطانیہ جنوری 2011 کے اندر اپنے ٹیرریزم ایک ٹیرریزم سے ریلیٹڈ وہ ٹی ٹی پی پر بین لگا دیتا وہ کہتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل ٹیرریزم ارگنیزیشن ہے اس پر بین لگا دیئے اس کی کاروائی ہیں یعنی کہ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اس پر بین لگا دیئے اس کے بعد جولائی 2011 کے اندر کینیڈین گورنمنٹ نے بھی یہی کہا کہ ٹی ٹی پی ایک ٹیرریزم ارگنیزیشن ہے اور انہوں نے ٹیرریزم ارگنیزیشن کی لسٹ میں ان کا بھی نام شامل کر لیا آگے ہمارے پاس ہے جی انٹرنل سپلیٹس ان ٹی ٹی پی جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان ہے یہ کئی دفعہ لیڈرشپ کرائزیس کی وجہ سے یا اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے ٹوٹ بھی چکی ہے یعنی کہ اس کے الیدہ الیدہ گروپس بھی بنے تھے اگر فروری 2014 کی بات کی جائے تو مولانا عمر قاسمی اس نے ٹی ٹی پی سے الیدگی کا اعلان کیا اس نے الیدگی کا اعلان کیوں کیا کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی پاکستان اور ٹی ٹی پی تقریباً ایک ٹیبل پہ تھے مذاکرات کر رہے تھے کہ بھئی آپ اپنی جو کاروائیاں ہیں روکو ٹی ٹی پی کسی حد تک مان چکی تھی اور انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی تھی جو کہ پاکستان مان چکا تھا لیکن جو مولانا عمر قاسمی ہے انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے اس ارگنیزیشن سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا اور اپنی ایک نئی جماعت بنائی اس کو کہتے ہیں احرار الحند اس کے بعد مئی دوہزار چودہ کی اندر جو ہیں جی خالد محسود وہ بھی ٹی ٹی پی سے الیدہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی ایک نئی جماعت بناتے ہیں ایک ارگنیزیشن بناتے ہیں جس کا نام ہے جی تحریک طالبان ساؤتھ وزیرستان اب دیکھیں ایک ٹی ٹی پی پاکستان الیدہ ہو گئی تحریک طالبان ساؤتھ وزیرستان الیدہ ہو گئی اور احرار الحند یہ بھی ٹی ٹی پی سے ہی الیدہ ہوئی تھی لیکن فروری دوہزار ستارہ کے اندر جو تحریک طالبان ساؤتھ وزیرستان تھی یہ دوبارہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جوائن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کا جو سانیہ ہوتا ہے وہ سکول کے اندر آرمی پبلک سکول پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی کاروائیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک بقائدہ ایک پلان بنائیا ان کو مارنے کا تو پھر ان کی بھی کاروائیاں بڑھ جاتی ہیں ان کے کرنٹ لیڈرز کی بات کرتی ہیں سب سے پہلے آتا ہے جی نور ولی محسود اس کو علیہ آس ابو منصور آسم بھی کہا جاتا ہے یہ تحریک طالبان پاکستان کا امیر ہے چیف ہے اس کے بعد ہے جی مزاہم اس کو علیہ آس مفتی حضرت بھی بولا جاتا ہے یہ نائب امیر ہے پہلے والا امیر تھا یہ نائب امیر ہے یعنی کہ وہ چیف تھا یہ ڈیفٹی چیف ہے اس کے بعد عمر خالد خورا سانی یہ جماعت الاحرار کا یعنی کہ لیڈر ہے اس کے بعد ہے حافظ گل بہادر یہ ایک پاور فل جو نورت وزیرستان کے اندر گروپ ہے یہ اس کا لیڈر ہے جی اس کے بعد ہے علیم خان خوشالی یہ جو نورت وزیرستان کے اندر جو وہ پہلے والا نورت وزیرستان کے اندر پاور فل ہے یہ بھی نورت وزیرستان کے اندر ہے لیکن یہ ایکٹیو گروپ ہے یہ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے نورت وزیرستان کے کسی اور پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہے جی محمد خورا سانی یہ ٹی ٹی پی کا اس وقت سپوکس پرسن ہے سپوکس پرسن یعنی کہ یہی ان کی نیوز دیتا ہے یہی بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے یعنی کہ ان کی جو کاروانیاں وہ کر چکے ہیں ان کی قبولیت جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن یہی بندہ دیتا ہے اس کے بعد اوبجیکٹیوز اوف ٹی ٹی پی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ٹی ٹی پی کے لیڈرز بتا دیئے ان کی کاروانیاں بتا دیئے گئے ان کی ان پر کیا نام ہے امریکہ کینیڈا برطانیہ نے ان پر بین لگایا ہوا ہے یہ سارا کچھ بتا دیئے بھئی ان کا مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر یہ کیوں دہشت گردی پھلا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑنا اور پاکستان پر قبضہ کرنا ٹھیک ہے دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دینا جو کہ دے چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ساؤتھ وزیرستان ان کی بیس ہے جہاں پہ یہ بقائدہ رہتے ہیں دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آرمی ہے اس کو شکست دے کہ پاکستان کے اندر ایک شریع نظام نافذ کیا جائے جیسا کہ افغانستان کے اندر نافذ کیا جا چکا ہے اگر آپ نے ہمارا وہ لیکچر نہیں سنا تو وہ لیکچر سنے کنڈیشنز آف وومنز انڈر طالبان رول اینڈ ایڈوکیشن بین ایڈ افغانستان ہے یہ میں نے ایک لیکچر کور کیا جو اس سے پہلے ہے جو کہ اپیسوڈ فور تھا یہ اپیسوڈ فائف ہے تو اس کے اندر آپ کو تحریک طالبان افغان کے بارے میں ایچ این ایوری تنگ بتائی گئی ہے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھائی ہم افغانستان کے اندر ایک شریع نظام نافذ کریں گے جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بھائی کس حد تک انہوں نے کر لیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا ردعمل ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے مقاصد ہیں وہ خلیفہ سسٹم بنانا جاتے ہیں پاکستان کے اندر اب اس میں کتنی بات میں حقیقت ہے وہ آپ نے کمنٹ بوکس میں مجھے بتانا ہے اس کے بعد ریلیشنشپ جو ادر ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا کیا ریلیشنشپ ہیں کون سے گروپ سے ہیں ان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے بعد الکائدہ کے ساتھ ہیں اس کے بعد حرکات الجہاد اسلامی یہ ایک جماعت ہے ٹیرر اسٹ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یعنی کہ یہ بھی ایک الکائدہ کا ٹیرر گروپ ہی ہے اس کے بعد الیاس کشمیری کاری سیف لاکھتر جائش محمد لشکر جنگوی لشکر تیبہ سپاہ صحابہ پاکستان یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور آپ ایزا ریفرنس بتا سکتے ہیں کہ مائی 2010 میں انٹرویو میں جو یو ایس کا جرنل ڈیویڈ ہے پیٹرس وہ کہہ وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ان کے ساتھ ریلیشنشپ ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہمارے بس آتا ہے جی کروس بارڈر کنٹرو ورسی بھئی یہ جو کروس بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اس کی کنٹرو ورسی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں جی تو جو ان کا تب لیڈر تھا جس کا نام ہے فقیر محمد وہ چار جولائی دوہزار گیارہ کے اندر جو پارلیمنٹری چیک پوائنٹ پہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس لیتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا ہے اس کے بعد باجوڑ کا ایک ویلیج ہے جون دوہزار گیارہ کے اندر اس کے اندر اٹیک کیا جاتا ہے اور وہ پھر ایک ویڈیو بیان جاری کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی بھئی ہم افغانستان اور پاکستان کے اندر ایسے اٹیک کرتے رہیں گے اس نے تو یہ کہا فقیر محمد لے لیکن جو افغان تالیبان کا سپوک پرسن تھا جس کا نام ہے زبی اللہ تب تھا زبی اللہ مجاہد وہ کہتا ہے کہ یہ جوٹ بور ہے ان کی کسی طرح کی کوئی بیس افغانستان کے اندر نہیں ہے یہ پروپر پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں اور پاکستان سے ہی میزائل لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ فقیر محمد کہتا ہے کہ ہم نے یہ میزائل لانچ کہاں سے کیے تھے افغانستان سے کیے تھے اور افغان تالیبان کا سپوک پرسن کے کہتا ہے جی انہوں نے پاکستان سے کیے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے ان کی کیوں بھی کسی طرح کی کوئی بھی بیس افغانستان کے اندر نہیں ہے تو اس نے ایسا کیوں بولا کیونکہ پاکستان ان پر کلیم نہ کر سکے کہ بھئی آپ پاکستان کے اندر دہشتگردی پھلا رہے ہیں اس سے پہلے کہ پاکستان جواب دیتا ہے اس نے کہا دیا جی بھئی آپ ہمارے ملک کے اندر دہشتگردی پھلا رہے ہیں جبکہ ہم ان کا خاتمہ کر رہے ہیں اس کے بعد دوہزار بارہ کی بات کی جائے تو جو ٹی ٹی پی کا سپوکس پرسن ہے وہ ایکسپریس ٹریبیون سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے جی ہم نہ ریگلرلی افغانستان کے اندر بھی جاتے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر بھی ہیں یعنی کہ ہم ایزیلی افغانستان کے اندر بھی چلے جاتے ہیں جو پورس بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری مومنٹ افغانستان اور پاکستان کے اندر ایزیلی چلتی رہتی ہے اس میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہمیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دوہزار نو کے اندر پاکستان نے ان پہ کافی زیادہ اوفینسیو کیا ان پہ آرمی نے ان کو مارا تو یہ پاکستان چھوڑکے افغانستان کے پروونس کنار کے اندر چلے گئے تھے افغانستان کے دو پروونس ایک کنار اور ایک کا نام ہے نورستان اس کے اندر یہ چلے گئے تھے یہ دوبارہ واپس آگئے تو جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے جو افغان کے افیشلز ہیں وہ کہتے ہیں بھئیہ کہ دوہزار دس کے اندر جب یو ایس کی فورسز کنار کا جو پروونس ہے افغانستان کا انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے تو وہاں پہ پاکستان کی ٹی ٹی پی آ کر رہنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے انہوں نے جو پاور ویکیوم آیا تھا وہ انہوں نے فل کر دیا یہ تھی کروز وارڈر کنٹرول ورسی کیونکہ پاکستان کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان کے اندر اٹیک ٹی ٹی پی کر رہی ہے کہ افغان تالیبان کر رہے ہیں جب افغان تالیبان پر وہ الزام لگاتے ہیں تو افغان تالیبان ان کے الزامات ریجیکٹ کر دیتے ہیں جبکہ ہماری جو ٹی ٹی پی ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے وہ کتنی دفعہ کہہ چکی ہے کہ بھئی ہم افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک پروپر تعلق ہے ہم افغانستان کے اندر بھی میزائل مارتے ہیں ٹی ریسٹ اٹیک کرتے ہیں ہم پاکستان کے اندر بھی کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تحریک طالبان پنجاب کی یہ جو تحریک طالبان پنجاب ہے نا یہ ان کا جو ڈیرہ ہے جو ان کی بیس ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا پنجاب کے اندر ڈیرہ ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر ہماری بیسیز ہیں لیکن ان کے یہ الزامات کہ ہم پنجاب کے اندر ہیں شباہ شریف جو کہ تب پاکستان کا کیا تھا سی ایم کا تھا وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی پنجابی طالبان کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے ٹی ٹی پی سے ہی بلونگ کرتے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک نے جو بولا ہے کہ پنجابی طالبان بھی ہیں یہ پنجابیوں کے لیے ایک انسلٹ ہے اس کے بعد جو سری لنکا ٹیم آئی تھی پاکستان کے اندر تین مارچ دو ہزار نو کے اندر ان پر جو اٹیک کیا وہ بھی ٹی ٹی پی نے کیا اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی اس کے بعد دو ہزار دس کے اندر قادیانیوں کی مسجد تھی جو کہ لہور کے اندر اس پر اٹیک بھی تحریک طالبان پنجاب نے کیا یہ بھی یا تحریک طالبان پاکستان نے کیا یہ بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام ہے شباز بٹی اس کو پھانسی پہ لگا دیا گیا ٹھیک ہے اس کو بقاعدہ کل کر دیا گیا اور وہاں سے جو پپرز ملے جو ثبوت ملے وہاں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ پنجابی طالبان کا ہی کام ہے اس کے بعد جو پنجابی طالبان تھے ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا اسمت اللہ معاویہ اس نے تیرہ سپتمبر دو ہزار چودہ کی اندر پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ پیسٹا کی اور اس نے اپنی اس جماعت کا بقاعدہ خاتمہ کر دیا اب اس نے خاتمہ کیا تو یا اس کی جماعت ٹی ٹی پی کے ساتھ مل گئی یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی الیگیشنز اور فورن سپورٹ آر لنکجز تو پاکستان نے ہمیشہ یہی الزام لگایا ہے کہ بھئی جو ٹی ٹی پی ہے اس کی جو بیس ہے وہ انڈیا کے اندر ہے انڈیا انہیں سپورٹ کرتا ہے انہیں انڈیا ہی ہدایات جاری کرتے کہ بھئی کس کس جگہ پہ اٹیک کرنا ہے اور انڈیا ہی انہیں فنڈنگ کرتا ہے وہ کشمیر کا ورڈر ہو وہ پاکستان افغانستان کا ورڈر ہو وہ ساؤتھ پنجاب ہو وہ ساؤتھ وزیرستان ہو وہ سری لنکا کی ٹیم ہو وہ لاہور کی قادیانیوں کی مسجد ہو ان سب پہ وہ کہتے ہیں بھئی ٹی ٹی پی نے کیا جس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیا اور پاکستان ساتھ ہی یہ کلیم کرتا ہے کہ انڈیا کی راہ ایجنسی انہیں ہدایات جاری کرتی ہے اس کے بعد آپ کو بتا ہے جو سانحہ پشاور ہوا تھا جس میں تقریباً ایک سو بتیس کے قریب بچے مارے گئے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ پاکستان نے کہا جی ہمارے پاس سولیڈ پروف موجود ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا اور ٹی ٹی پی کو ہدایات انڈیا کی راہ ایجنسی نے دی پھر دوہزار سولہ کے اندر لطیف محسود جو کہ ٹی ٹی پی کا حصہ تھا اس نے ایک ویڈیو میں کنفیشن کیا ایکسیپٹ کیا کہ بھئی یہ جو سانحہ پشاور ہے ہم نے کیا اور اس نے کہا جی اس کے اندر افغانستان انڈیا دونوں ہی ملے ہوئے ہیں ہم نے ان دونوں کی ہدایات پر ہی کیا اس کے بعد جو سندھ کی ہوم نیسٹری ہے وہ نومبر 2015 کے اندر ایک لیٹر لکھتی ہے رینجر کو اور پولیس اور کلیم کرتی ہے کہ جو کراچی کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں کراچی کے اندر جو ٹی ریسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی ٹی ٹی پی ہے اور ٹی ٹی پی کو ہدایات کون جاری کرتا ہے جی راہ ہے راہ نے انہیں بیس ملین ڈولر یعنی کہ بیس ملین روپے فنڈ کیا ہے کہ بھائی آپ کراچی کے اندر دہشتگردی پھیلاو اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی ٹی ریسٹ انسیڈنس ان پاکستان سنس 2001 دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار بائیس تک آج تک یہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کتنے ٹی ریسٹ اٹیک کر چکی ہے وہ تقریبا ہے ٹو ایٹی ٹو ٹائمز کتنے دو سو بیاسی دفعہ یہ کر چکی ہے ہر ایک کو ایک ایک کر کے ٹسکس کرنا مشکل ہے میں جسٹ آپ کو سیمپل سی ہائیلیٹس بتاؤں گا دو ہزار ساتھ کے اندر جو بینزیر بٹو کی اسیسی نیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ازنسی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی بینزیر بٹو کی جو اسیسی نیشن ہوئی ہے جو مرڈر ہوئا ہے اس کے اندر ٹی ٹی پی شامل تھی اس کے بعد جی اس کے بعد ہے جی تیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو منگورہ جو کہ سواد کا ایریا ہے وہاں پہ سوسائیڈ بومب کا ٹارگٹ لگایا جاتا ہے یعنی کہ اٹیک کیا جاتا ہے پانچ سولجر اور چھ سویڈین مارے جاتے ہیں اور اس کی ریسپونسیبیلیٹی بھی ٹی ٹی پی ایکسپٹ کرتی ہے اس کے بعد جی دو ہزار آٹھ کے اندر جو ڈیرہ اسماعیل کے اندر سوسائیڈ بومب بلاسٹ ہوا تھا اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے اس کے بعد اکیس اگست دو ہزار آٹھ کے اندر جو ملیٹری کمپلیکس پہ جو بومب اٹیک ہوا تھا اس کی بھی ذمہ داری ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے اس کے بعد جی تیس اگست دو ہزار آٹھ کے اندر سواد ویلی کے اندر جو بومب دوبارہ لگایا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی بھی قبول کرتی ہے اس کے بعد جی چھے نومبر دوہزار آٹھ کے اندر پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا سے وہاں پہ سوسائیڈ بوم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی بھی قبول کرتی ہے جس میں سولہ مارے جاتے ہیں اور اکتیس زکمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیرہ نومبر دوہزار آٹھ کے اندر خیبر پاس کے پاس جو نیٹو کے ٹروپس ہوتے ہیں جو افغانستان کے اندر اس کے پر بھی بوم بلاسٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے اس کے بعد تیس مارچ دوہزار نو کے اندر جو لاہور کے اندر پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہے اس پہ بھی اٹیک ہوتا ہے بوم بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پچیس مارچ کو اسلام آباد پولیس ٹیشن پہ اور تیس مارچ کو یہ بننوں کے قریب یعنی کہ جو پاکستان کی ملیٹری ہے بننوں کے اندر اس کے قریب ایک سوسائیڈ اٹیک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے تو آپ یہ بھی سلائٹ دیکھ لیں کہ جس میں آزم تارک جو کہ پنجابی پنجاب کا تھا اس نے سوسائیڈ بومنگ کی ٹھیک ہے یہ آپ یہ سلائٹ دیکھ لیں کیونکہ ان کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ آزم تارک کلیم کرتا ہے جی جو سوسائیڈ اٹیک ہوا یو این وائلز فورڈ پروگرام اسلام آباد کے اندر پانچ اکتوبر دوہزار نو کو جس میں پانچ بندے مارے گئے تھے آزم تارک کہتا کہ وہ بھی ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوہزار نو کے اندر آورل پنڈی آرمی کے ہیڈ کوئٹر پہ جو حملہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی قبول کرتے ہیں تو آپ نے یہ جس سلائٹس کو ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لینا ہے اور جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہج ہیں وہ دیکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے کیے کہ جو انہوں نے اٹیکس بغیرہ کیے ایک پوری لسٹ میں نے بتائی ہوئی ہے اس سلائٹ پر آپ کو جو دوہزار دس کے اندر ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر بوم بلاسٹ کیے ان کی لسٹ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا اس سلائٹ پر آپ کو دوہزار گیارہ کے اندر جو ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر بوم بلاسٹ کیے اس کی لسٹ مل جائے گی جس میں پشاور شامل ہے اس کے علاوہ کیا نام ہے ڈیرہ گازی خان شامل ہے اس کے علاوہ راول پنڈی شامل ہے فیصلہ بعد شامل ہے ان پر انہوں نے اٹیک کیے دوہزار گیارہ کے اندر ان کی لسٹ ہے جی اس سلائٹ پر آپ کو اگین دوہزار گیارہ کے جو انہوں نے اٹیکس کیے اس کی لسٹ ہے اور دوہزار بارہ کے اندر جو انہوں نے اٹیکس کیے اس کی لسٹ ہے جس میں کراچی شامل ہے اس کے علاوہ کیا نام ہے جی چار سدہ ڈسٹرک کے اندر انہوں نے ایک جو بوم بلاس کیا تھا اس کی بھی لسٹ شامل ہے اس سلائٹ پر آپ کو اگین ان کے جو اٹیکس ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ انہوں نے 2012 کے اندر کی ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے جس میں مین آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر تھا اس کے علاوہ ان کے جو مین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لاہور کراچی اسلام آباد ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر اور جو بجوڑ ڈسٹرک ہے اس کے اندر مالا کنڈ ہو گیا ان کے اندر زیادہ ان کے اٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں درجنوں آپ کہلیں کہ ہنڈرز میں یا تھاؤزنڈز میں لوگ مارے گئے اس سلائٹس پر آپ کو 2012, 2013 اور 2014 کے جو اٹیکس تھے وہ نظر آ رہے ہوں گے جو انہوں نے کیے جس میں سانیہ پشابر بھی شامل ہے انفیکٹ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ائرپورٹ ہو ہسپیٹل ہو یونیورسٹی ہو کوئی روڈ ہو آرمی کا کوئی بیس ہو پولیس ٹیشن ہو ٹھیک ہے بسیز ہو ایون کہ انہوں نے وہ سکول ہو وہ بچوں کا جو سانیہ پشابر والا ہے وہ ہو گیا انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے اٹیک نہ کیا ہو اور پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ انہوں ان کی کاروائیاں نہ ہو اس سلائٹ پہ آپ کو 2017, 2018, 2019 کے نظر آ رہے ہوں گے جو انہوں نے اٹیکس کیے جو کہ زیادہ تر آپ کو نورتھ وزیرستان کے اندر ہی ملتے ہیں کوئٹا ہو گیا کوئٹا بھی رہا ہے سوات ہو گیا سوات پہ انہوں نے ایک پورس بارڈر بنا لیا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اٹیکس کیے تو یہ آپ پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں جسٹین نے ایک دفعہ ریڈ اپ کرنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ سوسائیڈ اٹیک یا بوم بلاسٹ کیے اب ہم دیکھتے ہیں موسٹ ریسنٹ ٹیررسٹ انسیڈنس ان پاکستان پاکستان کے اندر جو حالیہ میں انہوں نے کیے دوہزار بیس اکیس اور بائس کے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوہزار بیس کے اندر ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ ہم نے سیونٹی نائن اٹیکس کی وہ ذمہ داری قبول کرتی ہے جس میں سو کے قریب لوگ مارے گئے دو سو چھے کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے جس میں اسی کے قریب پاکستانی سولڈر شامل تھے اس کے بعد موسٹ ریسنٹ ٹیررسٹ انسیڈنٹ ان پاکستان جو کہ انہوں نے دوہزار بیس کے اندر کیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوہزار بیس کے اندر انہوں نے جو پاکستان افغانستان کے بورڈر پر سولڈرز کھڑے ہوئے ہیں تقریباً ان کو فائر مارے ٹھیک ہے وہ مارے گئے جس میں تقریباً کتنے لوگ شامل تھے جی پانچ کے قریب پاکستانی سولڈر شامل تھے اس کے بعد تیئیس فروری دوہزار بیس وہ چار پولیسمن کو مارا گیا گنریڈ کے ساتھ پشاور کے اندر ٹی ٹی پی نے اس کی بھی ریسپونسیبیٹی قبول کی اس کے بعد تیئیس مارج کو چار پاکستانی سولڈر مارے گئے ٹی ٹی پی جو کہ نورت وزیرستان کے اندر تھے اچھا یہ سلائیڈز ویری امپورٹنٹ ہے تی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے کتنی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں جی اور نہ کام رہے یا کامیاب رہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو دوہزار اکیس سبتمبر دوہزار اکیس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے آر افل بھی وہ بقائدہ اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں جو کریمنل ایکٹیویٹیز کے اندر شامل نہیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو نقصان نہیں پنچایا جو کہ ٹی ٹی پی سے بلونگ کرتے ہیں وہ پاکستان آئے پاکستان انہیں آئی ڈی کارڈ بھی بنا کے دے گا انہیں ماف بھی کر دے گا ٹھیک ہے وہ عام لوگوں کی طرح زندگی بھی گزار سکتے ہیں جس پہ فورن منیسٹر جو پاکستان کہتے ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی اس بات پہ ایگری کیا اس کے بعد نومبر دوہزار اکیس کی بات کی جائے تو جو پرائم منیسٹر عمران خان تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹی ٹی پی کے ساتھ آمن مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اس کے بعد فواہ چودری اسی بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے کسی طرح کی کوئی بھی فائرنگ نہیں کی جائے گی لیکن یہ جو فواہ چودری اور عمران خان ہیں ان کے ان آئیڈیا کو اس بات کو بہت زیادہ کریٹی سائز کیا گیا اور جو سانیہ پشاور کی ماہیں تھی یا ان کے رشنے دار تھے انہوں نے کہا جی آپ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جو پیس ایکریمنٹ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ٹائمز پاکستان کے اندر اٹیکس کیے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے عمران کے معاہدہ کیا جائے گا تو اس بات پہ ان کو کافی زیادہ کریٹی سیزم بھی دیکھنی پڑی تو پاکستان کے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ جواب دیتی ہے ان کو وہ کہتی ہے بھئیہ کہ پاکستان اس وقت ہے جی ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان تھے ٹھیک ہے تو ایف ای ٹی ایف آپ کو بتا ہے فانینشل ایکشن ٹاسک فورس اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایف ای ٹی ایف کی کیا ہوتی ہے اس کی تین لسٹیں ہوتی ہیں وائٹ ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے اور گری لسٹ ہوتی ہے پاکستان گری لسٹ کے اندر تھا ٹھیک ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے اس پر کچھ پوبندی ہوتی ہیں اگر آپ نے ایف ای ٹی ایف کا ایک پروپر لیکچر دیکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی اپیسوڈ تھری یا ٹو کے اندر کور کر چکا ہوں آپ کو پروپر پتا چل جائے گا کہ ایف ای ٹی ایف کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کے ساتھ امن معایدہ نہیں کرتے تو پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنا مشکل تھا یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا ہے اور آج کے حالیہ دور میں دیکھا جائے تو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے پاکستان نکل چکا ہے اور جیسے ہی پاکستان کے اندر نئی لیڈرشپ آتی ہے ایک دو مہینے کے امن معایدے کے بعد دونوں کے طرف سے فائرنگ نہیں ہوتی اس کے بعد دوبارہ ٹی ٹی پی کی کاروائیاں پاکستان کے اندر بڑھ جاتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آر نیگوشی ایشنز ویڈ ٹی ٹی پی نیسے سے کیا یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ امن معایدہ کرنا چاہیے کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے کیا ضروری ہے کیا ان کو مار دینا چاہیے دیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھی جائے ان کے اٹیکس دیکھے جائے انہوں نے کئی لوگوں کی سینکڑوں لوگوں کی جانوں کو نگل لیا وہ افغانستان کے ہوں میانوار کے ہوں پاکستان کے ہوں وہ سکول کے چھوٹے بچے ہوں یونیورسٹی کے طالبے لوگوں ہوں وہ پولیٹیشن حضرات ہوں وہ ہمارے فوجی حضرات ہوں انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تو یہ دیکھتے ہوئے تو بھئی جواب یہی بنتا ہے کہ ان کے خلاف ایک بقاعدہ اپریشن کرنا چاہیے اور انہیں مار دینا چاہیے اور افغانستان کا جو بارڈر ہے یہاں پہ ہمیں ایک تار لگا لینی چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ یہاں پہ نہ آسکے اور یہاں کے لوگ وہاں پہ جا کے دہستگردی نہ پھلا سکے لیکن اس کی دوسری سائٹ دیکھی جائے دنیا کی سوپر پاور امریکہ افغانستان کے اندر کتنے سال رہا وہ لوگوں کو مارتا رہا وہ یہاں پہ ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹ نہ کر سکا وہ انہیں مار نہ سکا تو بھئی پاکستان اس کے سامنے کیا ہے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے جو ملیٹری پہ بجٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو ملیٹری کا بجٹ ہے ایٹ ہنڈرڈ بلین ڈالر وہ امریکہ انویسٹ کرتے ہیں اپنی آرمی پہ تو کیا ہماری تو ٹوٹل محیشت ایٹ ہنڈرڈ بلین ڈالر کی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل محیشت وہ جو اس وقت ہے وہ تقریباً چھے یا ساتھ بلین ڈالر پہ کنسسٹ کرتی ہے صرف سکس یا سیمر بلین ڈالر پہ پورا پاکستان چل رہا ہے جبکہ امریکہ ایٹ ہنڈرڈ بلین ڈالر کس پہ اپنی آرمی پہ انویسٹ کرتا ہے تو اتنی بڑی سپر پاور افغانستان سے ہار کر آ گئی ہے تو کیا ہم لڑ سکتے ہیں بلکل نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کیونکہ جو افغانستان کے طالبان ہیں القائدہ ہیں دائش ہیں اس کے علاوہ الیاس کشمیری جیسا گروپ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ سارے گروپ مل کے جب لڑیں گے پاکستان کے خلاف تو پاکستان کے لیے ان کے خلاف ایکشن لینا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اس پوائنٹ آف ویو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے امریکہ جیسے کنٹری نے بھی ان پر ٹیبل ٹاک کرنے کو بہتر سمجھا انسٹیٹ آف فائٹنگ انسٹیٹ آف وار اب دوسری سائٹ دیکھی جائے کہ اگر ہم ٹھیک ہے اگر ہم ان کے ساتھ پیس ٹاک کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی اس سے یہ ہے کہ جو انڈیا کی را ایجنسی ہے یا انڈیا نے پاکستان کے اندر پروکسی وار کی ہوئی ہے اس کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو جائے گا تو اب آپ نے مجھے اس کا سلوشن بتانا ہے کمنٹ بوکس کے اندر کہ جو تحریک تالوان پاکستان ہے کیا ان کے ساتھ فائٹ کر کے پاکستان سے نکالنا چاہیے کیا ان کے ساتھ پیس مذاکرات کر کے ان کو رہنے دینا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح گیا ان کی کاروائیاں ختم ہو جائیں گی آخر کیا حل ہے تالبان کو پاکستان سے نکالنے کا یا ان کے ساتھ پیس معایدہ کنے کا تاکہ ان کی مزید کاروائیاں نہ ہو یہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق ہی بتانا ہے کیونکہ جو پاکستانی میڈیا ہے یا پاکستان لیول پہ آرمی لیول پہ دیکھا جائے تو وہ ان کا طریقہ ہے وہ جس طرح سے بھی لے کے چلے ہم کیا سوچتے ہیں پبلک کے سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا تو پاکستان کے ادر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہوپس ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمارا افغان تالبان اور یہ جو ٹی ٹی بی ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے اس سے ہمارا جو افغانستان کے ساتھ وارڈر ہے وہ بھی سیکیور ہو جائے گا پاکستان کے اندر ان کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں بھی کم ہو جائیں گی تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے وہ پور ہے افغان تالبان کی جو منیجمنٹ ہے وہ بھی پور ہے پاکستان کے اندر ایکونمی کرائیسز ہے ہمارے سیکیورٹی پر پیسے لگانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ٹی ٹی پی والوں کو نہ ان کو فنڈنگ کر سکتے ہیں تو بھئی انہوں نے بھی زندہ رہنا تو انہیں فنڈنگ آئے گی تو آپ کو پتہ ہے ان کی کاروائیاں تو پھر بڑھتی ہی رہیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن یا کنکلویجن کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو بورڈر ہے اس پہ کیا لگا دی جائے فنس لگا دی جائے ان کے ساتھ پیس ٹاک کی جائے پیس ٹاک پہ یہ ہو کہ جو معایدہ توڑے گا جو کاروائی کرے گا ان فیوچر اس کو بقاعدہ ان کو فانسی لگانی چاہیے جتنے ان کے پکڑے جائیں انہیں مار دینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی کاروائیاں اتنی دفعہ پیس ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے باوجود ان کی کاروائیاں نہیں رکی تو ان فیوچر بھی نہیں رکھ سکتی امید آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا جو میں نے کوئیسٹنز پوچھے وہ ان کا انسر مجھے کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے میرا ورڈ سیب کا نمبر بھی ایڈ کیا ہوا ہے اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ کسی یوسفل لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ